کیا اسلام نظام حکومت نہیں دیتا اسلام یہ نہیں بتاتا کہ حاکم کون ہو کیسے ہو لیکن دین کے نام پر بینکنگ سسٹم بھی ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے مالیاتی نظام بھی ہے یا نہیں ہے اب یہ مثلا یہ جو آئین پاکستان توڑ رہے ہیں صرف الیکشن لیٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا قانون تو پہلے سے توڑا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی انکر نہیں بولتا ہم ولایت فقیم کو مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں ہے کہ مثلا ایران میں جو ولی فقی کہا جاتا ہے تو ولی فقی لوگوں کے ووٹ سے نہیں بنتا تو شرعی شوہر بنا لیتے ہو شرعی بیوی بنا لیتے ہو شرعی حاکم میں آکے رک گئے ہو وہاں پاس گئے ہو کہ یہاں پر لوگوں سے پوچھنا پڑے گا آیت اللہ عظمہ خمینی معصوم نہیں ہے امام ہے من جانب اللہ کیوں نہیں ہے جبکہ اوپر سے ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے یعنی ہم فلٹر کیسے کریں گے مولانا مہدید تو عالم آدمی تھے چلو ٹھیک انہوں نے احتجاج کیا انجینر محمد مرزا اگر کہتے ہیں میں امام ہوں اب ہم کیا کریں گے یہ جو آئین پاکستان توڑ رہے ہیں صرف الیکشن لیٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا قانون تو پہلے سے توڑا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی انکر نہیں بولتا سلامتی ہے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعائے بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا میں ناچیس محمد عبیس ربانی آج ایک تصور جو کہ فکری ہے فلسفہ ہے اور اس کو عمل میں بدلنے کی ضرورت ہے مگر اس پہ تقاضی سوالات کا ہے مقدمہ اعتراضات کا ہے پوچھنا چاہوں گا فلسفہ حکومت اسلامی ہے پاکستان ہے نظام حکومت ہے سیاست ہے اور اس میں دین کا عمل دخل ہے حضرت علام اقبال بتا چکے ہیں کہ یہ دین اگر دینیات کی سکل میں سیاست تک نہ پہنچا تو چنگیزی ہی ہے اور کیا ہے اس میں میں آج کس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کی محبتوں کے شکریہ دا کرتا ہوں آپ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ علامہ سے یہ جواد نقوی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علامہ صاحب عالم اسلام میں ایک سوال ہے اور اس پہ بہت سارے پروگرامز میں کر چکا ہوں نہیں حاصل ہوا ہم کہتے ہیں اسلام ہمیں مکمل ذابط حیات دیتا ہے اٹھنا بیٹھنا سونا مرنا جینا جاگنا کیا اسلام نظام حکومت نہیں دیتا اسلام یہ نہیں بتاتا کہ حاکم کون ہو کیسے ہو اور پھر اس کا انتخاب کیسے ہو اور نظام حکومت اسلامی کیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی سوال ہے آپ کا اور اہم اسلامی نظام نظام حکومت اسلامی نکتہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی تشریح تبلیغ میں جو خلل پیدا ہوئے ہیں بنیادی طور پر ان میں ایک بڑا خلل یہی ہوا ہے کہ اسلام جیسا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور قائم کیا جس طرح سے اس طرح سے اس کو سمجھا نہیں گیا اور اس کے لئے بہت ساری مشکلات پیدا ہوئیں ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو حیات انسانی کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں اصل زندگی انسان کی جو بڑا حصہ انسان کی زندگی کا ہے وہ سماجی اور اجتماعی زندگی ہے انسان کی انفرادی زندگی اور باقی زندگی کے پہلو وہ اجتماعی زندگی کے آغوش میں پرورش پانے والے پہلو ہیں یعنی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچوں کی ایسیت رکھتے ہیں انسان کی زندگی کے وہ پہلو جو اصل زندگی ہے وہ اجتماعی ہے اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو دیکھیں تو جتنے خطابات ہیں قرآن کریم کے وہ سارے اجتماعی ہیں سماجی ہیں انفرادی خطاب نہیں ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اجتماعی خطاب ہیں اور اسی طرح اس کے مشابے یا ایوہ الناس اجتماعی خطاب ہے سماجی خطاب ہے یہ اور یہ بات اگر ہم قرآن سے آٹھ کر بھی دیکھیں ہم تو اپنی عقل سے دیکھیں اور اپنا تجربہ و مشاہدہ بھی دیکھیں مثلا ہم اپنی ملک میں دیکھیں تو آج ہماری پچیس کروڑ کے قریب آبادی ہے اور اس آبادی کے جمعیت کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں سیکھ وہ سب کس کے زیرے سایہ وہ پہلو ہیں آج مثلا آیا حکومت کے زیرے سایہ ہیں یا کسی اور نظام کے زیرے سایہ ہیں یعنی حکومت باقی زندگی کے پہلووں کے بارے میں فیصلے کرتی ہے یا باقی شعبے حکومت کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں یا کوئی رائے دیتے ہیں تو یہ مشاہدہ بھی ہے عقل بھی انسان کی یہی کہتی ہے کہ پوری دنیا میں ایسے ہے ہمارے ملک میں بھی ایسا یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی کا سارا پہلو ہماری حکومت کے سائے میں ہی گزر رہا ہے صحیح آپ کے مذہبی ادارے جب تک حکومت ان کو اجازت نہیں دیتی تو وہ رسمیت نہیں رکھتے قانونی ایسیت نہیں رکھتے آپ کا کام کاروبار ہے تو وہ حکومت کے زیرے سایہ انجام پاتا ہے آپ کا خاندان ہے تو وہ حکومت کے قوانین اور حکومت کے ذابطوں کے تحت ہی تشکیل پاتا ہے اور اس کے سارے معاملات ہیں آپ کی تعلیم ہیں آپ کی معیشت ہیں ہر پہلو زندگی کا انفرادی ہے یا جو بھی ہے وہ سارا حکومت کی چھتری کے نیچے ہی انجام پا رہا ہوتے ہیں آپ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ حکومت سے آزاد سمجھتے ہوں کہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاتھا نیجی شعبہ جیسے آپ کہتے ہیں پرائیویٹ زندگی کیا آپ اپنی پرائیویٹ زندگی میں جو گھر کے چار دیواری کے اندر گزر رہی ہے آپ اس میں آزاد ہیں حکومت سے حکومتی قوانین وہاں لاغو نہیں ہوتے آپ اپنی بیوی پہ تشدد کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں پہ تشدد کر سکتے ہیں آپ انہیں سزائیں دے سکتے ہیں آپ انہیں بنیادی حقوق سے گھر کی نیجی زندگی میں محروم کر سکتے ہیں آپ انہیں شکنجے دے سکتے ہیں آپ کہیں میری پرائیویٹ زندگی یا میں چار دیواری کے اندر ایک بچے کو پنکے سے لٹکا دوں ایک بچے کو چھت سے لٹکا دوں ایک بچے کو الٹا لٹکا دوں ایک بچے کو کھانا دوں ایک کو نہ دوں کر سکتے ہیں یہ اگر کریں گے تو فوراں حکومت آ جائے گی آپ کے گھر کے اندر داخل ہو کے اور آپ کو پابند کرے گی اصولوں کے تو یوں نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہے جو اس حکومت کے نظام سے باہر گزر رہا ہو سب اس کے سائے کے نیچے ہیں اب ادھر سے ہم اسلام کو کہتے ہیں یہ دینِ ہدایت ہے تو انسان کی زندگی کو جہد دینے والا یہ دین ہے اور زندگی کا جو اصل پہلو ہے وہ سماجی اور اجتماعی پہلو ہے اور سماجی اجتماعی پہلو کے اس کے لئے اگر ہم یہ کہیں کہ دین کے اندر کوئی ہدایت موجود نہیں ہے تو باقی پہلو زندگی کے وہ تو انسان خود بھی تشخیص دے سکتا ہے اصل جہاں ہدایت درکار ہے وہ یہ ہی پہلو ہے اس میں دین نے ہدایت دی بھی ہے لیکن ہم نے اس ہدایت کا رخ موڑ دیا ہے مثلا آپ جو شروع کرتے ہیں دین کی جو بنیاد ہے ہم کہتے ہیں کلمہ کلمہ تیبہ یہ کلمہ تیبہ کوئی دینی اسطلاح نہیں ہے اچھا قرآنی اسطلاح نہیں ہے یا اس طرح کے کوئی چیز نہیں مقرر کی گئی یہ اس کو علماء کہتے ہیں یہ انتظائی عنوان ہیں یعنی آپ نے قرآن کی تعلیمات سے یہ عنوان خود اخص کیا ہے ورنہ وہ جو قرآن کے اندر ہے مسلمان ہونے کے لئے وہ شہادت ہے کلمہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ قرآن کہتا ہے شہادت دو تو مسلمان ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی نبوت کی شہادت دو اور ان کی خاتمیت کی شہادت دو تو آپ مسلمان ہوتے ہو ہم اس کو ہم نے کلمہ میں تبدیل کر لیا کوئی عرج نہیں ہے یعنی یہ کوئی خلاف بات ہو گئی ہے لیکن یہ جو عنوان آپ نے شہادت کہیں اس کو یا کلمہ کہیں لا داخل ہوتے ہیں تو لا سے آپ انکار کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے الہ کو ہم نے یہ تفسیر کیا ہے کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے اور عبادت کا معنی کیا ہے پرستش پوجہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں کر سکتے نہیں لیکن پوجہ کے علاوہ جو سارا زندگی پوجہ تو نہیں ہوتی زندگی میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اگانا بھی ہے کٹنا بھی ہے سیکھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے اور خاندان بنانا ہے بچے پالنے ہیں روزگار یہ سارا زندگی ہے تو پوجہ تو آپ ٹھیک ہے اللہ کی کرو پوجہ میں پابندی ہو گئی آپ کی یہ باقی جو معاملات ہیں آپ کے باقی جو زندگی ہے پوجہ کتنا ٹائم آپ کی زندگی کا کتنا وقت پوجہ کے لیے چاہیے تو اصل زندگی کا میدان تو کچھ اور ہے پوجہ نہیں ہے اصل تو آپ کی روز مرہ کی زندگی ہے جنم سے لے کے موت تک کے درمیان جو آپ کا پورا سفر ہے یہ ساری زندگی ہے آپ کی تو پوجہ تو آپ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں کر سکتے لیکن حکومت کس کی ہو سسٹم کس کا ہو قانون کس کا ہو فیصلہ کس کا ہو نساب کس کا ہو تربیت کس کی ہو یہ ساری چیزیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے صرف اسلام پوجہ کے لئے آیا ہے یعنی انسان بنیادی طور پر پوجہ میں پھنسا ہوا تھا پس کو یہ سمجھ نہیں آرہی تھی پوجہ کس کی کرنی ہے تو اللہ نے یہ مشکل انسان کی حال صرف اللہ کی کرنی ہے لہذا آپ پوجہ اللہ کی کرو اطاعت کس کی کرنی ہے فرمان کس کا چلنا ہے قانون کس نے بنانا ہے دستور کس نے دینا ہے سسٹم کس نے بنانا ہے منصوب کس نے کرنا ہے مازول کس نے کرنا ہے اہداف کس نے مقرر کرنے ہے راستے کس یہ کریں یہ تشریح کی ہے ہم نے کلمہ کی یہ تشریح کی ہے ہم نے اسلام کی اور پھر اسی کے اوپر فرقے بنا کر پوجہ کس طرح سے کریں ہاتھ باندھ کے کریں ہاتھ کھول کے کریں ہاتھ بند نہیں تو ناف سے اوپر بند ناف کے نیچے بند یہ ان میں پھر آکے ہم مصروف ہو گئے جبکہ الہ کا مطلب وہ نہیں جس کی پوجہ کی جائے الہ کا مطلب ہے جس کی اطاعت کی جائے اچھا جس کی اور یعنی ایک عنوان آپ کے لیے جو کلمہ میں ہے یا شہدت میں ہے لا الہ الا اللہ دوسری بات جو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مقرر کی وہ آپ کی عبدیت ہے آپ عبد ہیں عبد کا مطلب عبادت کرنے والا پوجہ کرنے والا الہ جس کی پوجہ کی جائے اور عبد پوجہ کرنے والا تو بات ہم نے اللہ کو محدود کر دیا پوجہ کے اندر انسان کا فریضہ بھی اللہ کے بارے میں اتنا ہی بنتا ہے کہ پوجہ اللہ کی کرے لیکن عبد کا مطلب تو پوجاری نہیں ہے عبد کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا الہ کا مطلب ہے جس کی اطاعت کی جائے وہ حاکم جس کی اطاعت کی جا رہی ہو اس کو کہتے ہیں تو اب جب اطاعت کو اور حاکم کو آپ لے کر آگئے پوجہ میں تو آپ نے دین کا بڑا حصہ دین کے زمرے سے ہی نکال دیا اور آج یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے جو سماجی نظام ہے اجتماعی نظام ہے معیشتی نظام ہے آپ کا جو انسان کی زندگی کی بنیادیں ہیں یہ تو آپ نہ قرآن سے لیتے ہیں نہ اسلام سے لیتے ہیں نہ توقع آپ رکھتے ہیں اسلام کی طرف رجوع کب کرنے ہے کہ پوجہ کیسے کرنی ہے لیکن یہ نہیں رجوع کرتے کہ آپ ہم نے زندگی کیسے گزار نہیں ہے اور زندگی کے جو نظام ہیں وہ نظام کیسے ہم نے تشکیل دینے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اتارا وہ تو احکام سے پہلے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے اور ان نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کروائی ہے تفہیم کروائی ہے تعلیم دلوائی ہے انبیاء اکرام کے ذریعے اور اس نظام میں مختلف نوئیت کے انسان کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق وہ نظام ہے اللہ کے لیکن ایک نظام جو سب پر حاوی ہے جس کے اندر سارے نظام گزرنی ہے وہ حکومت ہے حاکمیت ہے اس لئے الہ حاکم ہے جس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ حاکم وہ الہ ہے جس کے نیچے سارے نظام الوہیت کا حصہ ہے باقی مثلا ربوبیت ہے وہ الوہیت کے تحت ایک نظام ہے اللہ تبارک وطالہ کا اور اسی طرح شریعت میں آ کر پھر جو نظام اللہ نے مقرر کی ہیں یا تکوینی طور پر جو اللہ نے نظام مقرر کی ہیں وہ سارے الوہیت کی تفاصیل ہیں نظام کی صورت میں ہم نے دین کو احکام میں منحصر کر دیا ہے وہ احکام بھی سارے جو عبادت سے متعلق ہیں عبادت کا ترجمہ بھی ہم نے پوجا کیا تو دین کو گویا ہم نے بہت بڑا نقشہ تھا جیسے عموماً ہم اپنے روز مرہ محاوروں میں کہتے ہیں کوئی چیز کسی کو پسند نہیں آتی مثلاً جیسے ہمارے فوجی افیسر ہوتے ہیں یہ جب آتے ہیں بریفنگ لینے سیولین اداروں کے اندر تو سیکرٹری بیٹھے ہوئے ان کو نقشے کھول کے بتانا شروع کرتے ہیں تو یہ گمنڈی ہوتا ہے یہ افسر تو اس کو کہتا ہے اس کو لپیٹ اس کو پھینک ادھر یہ ایک عام محاورے میں ہم یہ لافظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو لپیٹ اس کو فلان بنا اور اس کو ادھر پھینک دو ہم نے اس طرح کیا کہ وہ بڑا نقشہ جو اللہ نے انسان کی زندگی کا بنایا تھا اور اس نقشے کے لئے شریعت کا نظام کا دین کا نقشہ بنایا تھا ہم نے کہا اس کو لپیٹ سارے کو فقط عبادت میں منحصر کرو عبادت میں منحصر کر باقی زندگی نقشے اور اللہ کے بتائی حدود سے باہر نکل کے زندگی گزار اس کو تاغود کہتے ہیں جیسے فاسق عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل کے دین سے باہر زندگی گزار رہا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں مومن کی اسطلاح ہے جو دین ہے اس کو محدود کر کے سمیٹ کے اس کو ایک عمل کے اندر عبادت کے اندر منحصر کر اس کو دین کہہ دیا ہے باقی ساری انسانی زندگی ہم نے دین سے باہر نکال کے انسان کے اپنے سپورٹ کر دی ہے کہ آپ خود اس کے لیے سوچو اور خود سوچائے ہم اپنی اسلامی ریاست اپنے آپ کو کہتے ہیں خوب اسلامی ریاست میں کون سی چیز اسلام کے مطابق ہے ہر نظام تو آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے یا دوسروں کا بنایا ہوا آپ نے اس کو کابی کیا ہوا ہے جب اس نظام کے مطابق آپ عمل کرنے آتے ہیں تو پھر وہاں پھنس تو وہاں پھر آپ آتے ہیں سود کا مسئلہ حل کرنے کے لئے الگ سے ایک تحریک شروع کر دیتے ہیں اور پھر جو رائے حل نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہی کھا پی رہے یہ کرتے رہو لیکن ہم نے علماء کی مدد سے کہہ دیا کہ یہ سود نہیں ہے اس کو حلال لیکن دین کے نام پر بینکنگ سسٹم بھی ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے مالیاتی نظام بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ جو حرمت ہے احکام ہیں یہ اللہ کے نظام کے اندر کے لئے ہیں اچھا اللہ نے آپ کو معیشت کا نظام دیا ہے اس کے لئے یہ احکام مقرر کی ہیں یہ ہدایت و حدود مقرر کی ہیں لیکن اگر آپ اللہ کے نظام کو چھوڑ کے احکام اللہ کے لے لیں نظام اللہ کا چھوڑ کے ان احکام کو لے کر کسی دوسرے کے گرون میں جا کر احکام ہمارے چلیں گے نظام بے شک آپ کا ہو یعنی معیشت آپ کی احکام اور نظام جب آپ لاتے ہیں تو نظام میں جو ایک مدر نظام ہے جس نے سارے نظام بنانے ہیں وہ حکومت ہے حکومت کے بغیر تو اسلام کا نظام قابل تصور ہی نہیں ہے یہ جو ہم نے اسلام کو سمیٹ کے ایک شیشی میں بند کر کے پوجا میں اور پھر مسلمانوں کو لگا دیا پوجا کرنے میں باقی زندگی سونپ دی ہم نے تاغوتوں کو اس کے لئے رائح آپ دیں تو پھر ہدایت تو پھر اللہ کی طرف سے تو نہ ہوئی یہ تو خود ساختہ ہی نظام میں ایک مختصر سے وفا لے رہا ہوں میں جب لوٹ کر آؤں گا تو میں رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر مصر حجاز سے گزر پارہ سو شام سے گزر اور تیرا امام بے حضور تیری نماز بے ضرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر بات نظام حکومت کی ہو رہی علام صاحب مختصر ایک سادہ لو آدمی کے لیے اگر اس تو یہ جو روایتی تشریح ہے اسلام کی کی ہوئی ہے اس کو بے شک رکھیں میں نہیں کہتا یہ کتاب بند کریں آپ اس کو رکھیں لیکن آپ کو ایک متعلیہ یا تفکر اسلام میں اثر نو کرنا ہوگا جس صرف اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو اپنی فکر کی بنیاد قرار دی ہے اور انہوں نے اپنا جو مرکزی خیال ظاہر کی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کی اثر نو شناخت کی جائے دین نیا نہیں چاہیے شناخت نہیں چاہیے یہ جو سابقہ شناخت ہے آپ گزشتہ صدیوں سے ہم لے کے اس کو میراس بنا کے گزر رہے ہیں اس شناخت کے اندر سے نظام نہیں نکلتا دین میں نظام ہے لیکن دین کی تفاصیر میں دین کی تشریحات میں دین کے تفصیلات میں تبلیغات میں نظام کی کہیں بات ہی نہیں آتی آپ دین کو سمجھ لیں کہ دین ہدایت کی ایک پٹڑی ہے جو اللہ تبارک وطالہ نے بچائیے راستہ سرات مستقیم تو اس پٹڑی پہ جتنے سٹیشن آتے ہیں وہ ہی آئیں گے جن شہروں سے یہ پٹڑی نہیں گزرتی تو وہاں تو نہیں جائیں گے نا آپ ایک ایسے شہر ٹرین پہ جانا جاتے ہیں جس کے ہاں پٹڑی نہیں ہے جہاں ٹرین جاتی نہیں ہے تو یہ جو پٹڑی اللہ نے بچھائی ہے سرات مستقیم کے نام پر یہ تو گزرتی ہی اس شہر سے ہے جہاں نظام ہے یہ گزرتی نظام سے ہے اس کا پہلا سٹیشن بھی نظام ہے دوسرا بھی تیسرا بھی آخر تک نظام ہے اس میں اس میں کوئی اور آبادی نہیں آتی اس میں کوئی اور قبیلہ نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا اس کے سارے سٹیشن کا نام نظام ہے سسٹم ہے سارا لیکن جو ہم نے تشریح کی ہے اس میں سارے سسٹم سارے اڑا دیئیں ہیں ہم نے اور سسٹم کی جگہ پر دوسرے امور ہم نے اس کی پٹڑی نہیں بچھائی ہے اس پٹڑی پہ کہیں بھی نظام کا نام ہی نہیں آتا لہٰذا اگر یہ جو جاری تشریح ہے جس کے اندر سے فرقے تو نکلتے ہیں نظام نہیں نکلتا واہ آپ اپنے ملک میں دیکھیں شیعہ جب تفکر کرنے بیٹھتے ہیں اندر سے فرقہ نکل آتا ہے جی 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 سنی جب غور دین میں شروع کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اندر سے فرقہ نظر آتا ہے وہ تو کہتے ہیں مجھے تو اپنا ہی فرقہ نظر آ رہا ہے جی جی خب زہر ہے کہ اس ذہنیت سے اور اس نظام سے آپ جتنا آگے بڑھیں گے آپ کو کہیں نظام دور دور تک اسلام میں نظر نہیں آئے گا آپ کو علامہ اقبال کی وسیعت کے مطابق کم از کم آج کے جوان کو آج کی نسل کو اسلام کو اثر نو مطالعہ کریں پڑھیں اس کو اور جس طرح ہمارے دینی بزرگان فرماتے ہیں کہ اسلام کو اس کے اپنے اصلی منابع میں پڑھیں جا کر جو اصلی ماخذ ہیں ان سے پڑھیں آپ کا نہ کہ اسلام کو کسی سے لیں آپ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کھیتوں میں غلے اگتے ہیں لیکن کھیتوں میں کوئی جاتا نہیں یہ غلہ خریدنے کے لئے کھیتوں میں غلے اگتے ہیں تو وہاں آڑتی پہنچ جاتے ہیں وہ غلے سارے آڑتی خرید لیتے ہیں پھر وہ آڑتی وہاں سے اٹھا کے منڈیوں میں لے آتے ہیں پھر منڈیوں سے وہ غلے آگے سٹوروں میں چلے جاتے ہیں پھر سٹوروں سے آگے دکانوں پہ چلے جاتے ہیں تو ہم کہاں سے جا کے آٹا خریدتے ہیں دکان سے دکان والے نے کہاں سے لیا سٹور سے سٹور والے نے لیا منڈی سے منڈی نے لیا آڑتی سے آڑتی نہیں اٹھایا کھیت سے تو ظاہر ہے کہ جب بیچ میں اتنے ہاتھ اتنے واسطے پڑے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں فرق کتنا نکل آیا کہ یہ غلہ پہلے مثلا آڑتی کے پاس گیا پھر منڈی میں گیا تو قیمتیں اتنی اس کی بڑھ رہی ہیں تازگی میں بھی فرق آ گیا پھر یہ کرتے کرتے مل میں گیا تو مل والے نے اس کی ساری پروٹینی نکال لی اس کے اندر سے نشاستہ سارا اس نے نکالی لیا ہے اب جو آپ کو دیتا ہے فائن آٹا کے نام سے تو یہ آٹا نہیں ہوتا باقی اس میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہی حال دین کا بھی ہے کہ دین کو آپ لائیں ہیں واسطوں سے مثلا قرآن سے دین آیا محدثین و علماء کے ذہنوں میں علماء نے پھر آگے فرقوں میں فرقوں سے پھر آگے اس اساتید کے پاس اساتید سے پھر طالب علموں کے پاس پھر وہ پڑے پھر مفتیوں کے پاس پھر آیا آپ کے پاس اب آپ کے پاس جو بات آئی ہے یہ ڈائریکٹ قرآن سے نہیں آئی ہے یہ گومتی گومتی آئی ہے اور جس سٹیشن پہ گئی ہے وہاں سے اس کو کچھ خاص بنایا گیا ہے مثلا ابھی آپ بہت سارے قرآن کے جو تفاصیر ہیں قرآن کے اوپر جو فوٹ نوٹ لکھے ہوئے ہیں یہ بہت اہم ہیں یعنی وہ فوٹ نوٹ جتنے بھی ہیں لکھے ہوئے تو وہ اگر غور کریں تو وہ اصل میں قرآن کی نوزو بللہ ایک طرح سے تصحیح ہے یعنی قرآن کی غلطیاں نوزو بللہ نکالی ہوئے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے کسی اور طرح سے کر دی اب مولانا نے اس کو ٹھیک کیا ہے آیت کو سیدھا کیا ہے کہ یہ مطلب اس سے نکلے تو ہم قرآن کو اگر سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے اصلی منبع سے سمجھیں خود قرآن ہی سے سمجھیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم احتمام کریں کہ قرآن ہر انسان کو ہر مسلمان کو قرآن سمجھ میں آئے علماء بھی مدد کریں فقہہ بھی مدد کریں یعنی قرآن سمجھنا لوگوں کے لئے آسان بنا دیں علماء و فقہہ کا فریضہ تعلیم قرآن ہے علماء و فقہہ کا فریضہ نہیں ہے کہ اپنا مکتب فکر بنا لیں اپنا فرقہ بنا لیں اپنا نظریہ بنا لیں علماء مؤلم ہیں چونکہ جو قرآن میں تاقید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں ہیں وہ قرآن کی تعلیم ہیں جس نے قرآن پڑھایا جس نے قرآن پڑھا اس سے افضل کوئی فقی نہیں ہے تو اصل فریضہ تو ہمارا قرآن لوگوں کو تعلیم دینا ہے تاکہ قرآن لوگوں کو سمجھ میں آئے اگر ہم اثر نو قرآن کو دیکھیں چونکہ جو چل رہا ہے روایت تو اس میں کہیں یہ باس آتی ہی نہیں ہے اس میں آپ کو لے جاتے ہیں اسی پوجہ والے پٹڑی پر لے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں آ جاتے ہیں کہ ابھی یہ مہینہ ہے اس میں یہ عمال ہیں دوسرا مہینہ ہے اس میں یوں عمال ہیں تیسرے میں یہ ہیں خب کھانا کھانے کے لئے آپ کو ادھر سے کچھ نہیں ملے گا یہ وضائف ہیں یہ فرائز ہیں یہ نوافل ہیں کھانا کھانے کے لیے آپ کو کسی اور میدان میں جانا پڑے گا کسی اور کی طرف رجوع کرنا پڑے گا پیننا کیا ہے خاندان بنانا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں انسان کی باقی ضروریات کیا ہیں معنوی مادی خصوصا ہم نے جو ایک غفلت برتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام معنویت کا نام ہے مادیت نہیں ہے اس رائج تفسیر میں اور مادیت کے لیے مادیت تو صرف سے انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے مادیت کیا ہے یہی آپ کا گھر بسانا بچے پیدا کرنا ایک گھر تعمیر کرنا اس گھر کے اندر ضروریات زندگی فرنیچر وغیرہ پورا کرنا پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے مہینے کا خرچہ لے کر آنا اس خرچے کی خاطر کوئی کاروبار کرنا وہ کاروبار اس کی وسط دینے کے لیے مزید تگو دو کرنا یہ سب مادیت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ گھر کہاں سے بنائیں آپ خرچہ کہاں سے نکالیں آپ روٹی کہاں سے لائیں آپ تعلیم کہاں سے لیں کہ کاروبار کہاں سے کرنا ہے کیسا کرنا ہے یہ اسلام نہیں ہے مانویت اسلام وہ مانویت ہے خب ظاہر ہے کہ جب آپ مادی اصل زندگی کیا ہے پھر زندگی تو یہی چیزیں ہیں یہی جس کو آپ مادیت کہہ رہے ہیں یہی زندگی ہے اسی کے لیے اسی کی رہنمائی کے لیے اسی کا ڈیزائن لے کر قرآن آیا ہے کہ یہ کام کیسے کرنے آپ نے یہ مادیت ہی جس کو مادیت کا آپ نے نام دیا ہے یہی انسان کی دنیاوی زندگی اسی کو کہتے ہیں یہی نقشہ قرآن لے کر آیا ہے کہ اسی کے لیے ہدایت آئی ہے آپ سے اس کو کیسے بنانا ہے اس کو کیسے سمارنا ہے اس کے اوپر کیسے آپ نے چلنا ہے اس راہ پر تو یہ تو آپ نے ویسے ہی دین سے نکال کے دین کو مانویت میں منحصر کر دی یا مادیت نکال دی تو مادیت اصل میدانی زندگی تو یہی ہے آج کا انسان مثلا آج کے پاکستانی کی مشکلات کیا ہیں آج کے پاکستانی کی یہی مشکلات ہیں تو یہ تو دین نہیں دے رہا اس کو یہ کون دے گا یہ پھر ہم رجوع کرتے ہیں دوسروں کی طرف کہ وہ دے تو وہ جب ان کے ہاتھوں بنا ہوا موجود ہے وہ دے دیتے ہیں لیکن اس سے آپ کی تباہی ہوتی ہے اس سے آپ کی مادیت بھی خراب دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے بہت اہم ہے کہ یعنی مرکزی نظام ہدایت کا اللہ کے نزدیک بھی حکومت ہے اور آپ غیر الہی نظام میں بھی دیکھیں مثلا آپ سوشلزم میں جائیں آپ کیپٹالزم میں جائیں وہ شروع کہاں سے کرتے ہیں حکومت سے سرمایہ داری نظام کیوں چلے گا چونکہ حکومتیں ان کی ہیں سوشلزم کہاں چلے گا جہاں حکومت ان کی ہوگی تو اسلام بھی وہاں چلے گا جہاں حکومت اسلام کی ہوگی حکومت اسلام دوسروں کو سونپ کے خود مسجد میں جا بیٹھے پوجا کے لئے پوجا کے لئے یہ تو زندگی انسان کی تباہ ہو جائے گی اللہم صاحب جیسے بات کا تسلسل ہے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے افکار پیش کیے مثلا آپ سے پہلے مولانا ابوالالہ محدودی رحمت اللہ علیہ بھی افکار پیش کرتے رہے اور خاص طور سے اسلامی نظام حکومت پہ آپ نے گفتگو کی ہے بلکہ زحمت فرمائی ہے متحرک رہے ہیں ایسے ہی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ بھی گفتگو کرتے رہے ہیں ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے اب تک کوئی نتیجہ کیوں نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی کام جو میں نے اشارہ کیا کہ انہیں ایک شناخت اثر نو شروع کرنی چاہیے تھی یہ کام انہوں نے نہیں کیا ہمارے ان دو بزرگوں نے انہوں نے سابقہ میراس کو لے کر اسی کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے مثلا مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ نے جو اسلامی نظام اسلامی ریاست یہ سب بات کی ہے انہوں نے بات کر کے جب اس کی عملی شکل میں آئے ہیں تو انہوں نے وہی کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں جمہور کے ذریعے سے انتخابات کے ذریعے سے یعنی رائج طریقے سے اب ظاہر ہے کہ جب آپ کو اسلامی نظام لینا ہے تو اسلام سے لینا اسلام میں ہے یہ بات کہ آپ نے اسلامی نظام اللہ کا نظام جمہور کی رائے سے قائم کرنا ہے یہ نہیں ہے آپ کہہ رہے اسلام میں یعنی جمہور کی رائے علماء کہتے ہیں جی شورا کا بیٹھنا خلفاء کا انتخاب ہونا جمہور کہیں نہیں ہے اس میں یہ ابھی گزشتا ہے کچھ دنوں ہی میں نے یہ اپنے جمعہ کے خطبہ میں اس موضوع کو بیان کیا ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول کی تفسیر کر رہے تھے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی مدد جو ہے نا وہ مشاورت سے ہوتی ہے تو اس معنی سے پھر مشاورہ کے بارے میں گفتگو کے میں نے کہ ہمارے ہاں اب اردو میں مشورہ شورا قرآن میں بھی لفظ شورا ہے اور اردو میں لفظ مشورہ استعمال ہوتا ہے اور شورا کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ رائے آرہ سب کی آرہ جمع کرنا سب کی اور پھر اس آرہ میں سے اکثریتی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا یہ شورا کا ہم معنی کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کی طرف کے آیا قرآن میں بھی شورا کا یہی معنی ہے اردو میں تو یہی معنی ہے پاکستان میں یہی معنی ہے مولانا مودودی اور دیگر بزرگوں نے شیعہ سنی سب نے یہی معنی کی آیا شورا کا اب ہم قرآن کریم کی طرف آئیں کہ شورا سے کیا مراد ہے آپ کی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ کا حکم ہے ایک تو یہ ہے وَآمْرُهُمْ شُورا بَعْنَهُمْ اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرُ نبی کو ہے کہ آپ مشاور بنائیں ان کو مشورت کریں ان سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ شورا کے ذریعے یعنی لوگوں کی رائے جمع کریں پھر اکثریتی رائے کے مطابق آپ شورا کا یہ معنی اردو ترجمہ کے مطابق یعنی یہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے تو یہ کس لیے ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو دین دیا گیا ہے ہدایت دی گئی اور اللہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جو آپ نے اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں کرنا وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاءَهُمْ ان کی پیچھے بھی نہیں چلنا آپ نے اگر اکثریت کے پیچھے چلے یا ذلو کا آپ کو گمراہ کر دیں گے وہ تو ادھر تو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ عوام کی رائے لینے بھی نہیں ہے اور ان کی رائے پر چلنا بھی نہیں ہے ساتھ ہی یہ فرمائی ہو کہ مشاورت بھی کریں ان کو تو دوسری طرف سے کہ آپ تو پابند ہیں وہی پر عمل کرنے کے اللہ کے فرمان کو آپ نے بجا لانا ہے نہ کہ لوگوں سے پوچھنا ہے کیا کرنا چاہیے تو یہ ایک ایسا پیرادوکس بن جاتا ہے جس کی طرف اب توجہ نہیں کرتے ہمارے علماء اکرام قرآن میں جو شورہ کا لفظ ہے عربی لفظ ہے یہ عربی میں شور شین کے اوپر زبر ڈال کے شور شاوارہ شین وو رے یہ عربی لفظ ہے لغت میں علماء اہل لغت نے مانا کیا ہے اس کا شور کا مطلب ہوتا ہے شہد کے چھتے سے جو مکھیاں بناتی ہیں شہد بناتی ہیں اس چھتے کو اتار کے اس کے اندر سے چھتے سے شہد پورا باہر نکال لینا اس کو عربی میں کہتے ہیں شاوارہ شور شور یعنی چھتے کے اندر جو شہد بھرا ہوا ہے مکھیوں نے بھرا ہے انسان اس کو جا کے اتار کے نکال کے پورا شہد سارا چھتے سے علاقہ لے وہ جو موم ہوتا ہے وہ الگ ہو جائے اور شہد جو خوراک ہے یا مٹھاس ہے جس کے اندر وہ الگ ہو جائے اسی طرح عربی زبان میں ہے کہ جب آپ عربی لغت میں ہے کہ جب آپ گھوڑا خریدنے جاتے ہیں تو پتہ تو نہیں ہوتا نسلی گھوڑا ہے اصلی گھوڑا ہے یا عام سا گھوڑا ہے تو وہاں منڈی میں گھوڑوں کی منڈی میں ادھر شاہ سوار ہوتے ہیں گھوڑے دوڑانے والے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ گھوڑا چیک کرو ٹیسٹ کرو اس کو تو وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے زین رکھتا ہے زین رکھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑاتا ہے اس کو رون لگا کے پھر واپس آتا ہے تو جنہوں نے خریدنا ہے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اصلی گھوڑا ہے یا نہیں یعنی یہ گھوڑے کو آزمانا اور اس گھوڑے کی تشخیص دینا کہ یہ اصلی گھوڑا ہے یا نہیں اس کو عربی لغت میں شور کہا جاتا ہے اور پھر اس طرح اور ان کے لغوی استعمالات ہیں تو شور کا مطلب عربی زبان کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شئے کے چھپے ہوئے پہلو پنہان پہلو ہیڈن پہلو نکالنا باہر نکال لینا مثلا آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مثلا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سفر کی کچھ چیزیں تو معلوم ہیں لیکن بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہیں آپ کراچی سے پنجاب آتے ہیں پنجاب کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو پنجاب کے سڑکوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں تو آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں جو پہلے آیا ہوا ہو تجربہ ہو جانتا ہو اسے جا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی سڑک کون سی بہتر ہے کس شہر سے جاؤں کس روٹ پہ جاؤں تو وہ جو آپ کے علم میں نہیں ہیں آپ پر مخفی ہیں جو چیزیں وہ اس سے جا کر مشورہ کر لینا یعنی اس سے معلوم کر لینا اس سے کشف کروا لینا اس کو مشورہ کہتے ہیں مشورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو نیت کی یہ سوچا ہے اس کے پنہان پہلووں کے بارے میں ان لوگوں سے جا کر وہ پنہان پہلو کشف کروا لیں جو جانتے ہیں رائے لینا نہیں ہیں رائے خود شور رائے لینے کو نہیں کہتے ہیں شور مخفی پہلو اجاگر کرنے کو کہتے ہیں رائے خود عربی لفظ ہے آرہ خود عربی لفظ ہے نا رائے آرائیت اللہ دین وہ تو دیکھنے والا نہیں ہے وہ رائے اسی دے یہ رائے بھی اسی دیکھنے والے سے ہی نکلا ہے یہ لفظ دونوں کا ایک ہی مادہ ہے رائے اور رویت اچھا رویت سے جوڑا ہاں وہ ایک ہی دونوں مادہ سے نکلے ہیں کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے آپ رائے بھی اسی کو کہتے ہیں نا دیکھنا اس کسی چیز کو بھاپنا جانا یعنی آپ کی نگاہ میں کیا ہے اس کے معلوم آپ کی نگاہ میں کیا ہے تو شور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک دانہ آدمی کے پاس جائیں جو اس کام کے اور ہم روز مرہ یہی کام کرتے ہیں آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں سوچ لیا ہے آپ نے اپنے تئی معلومات کر لیے ہیں لیکن بہت ساری ابھی بھی مخفی پنان پہلو ایسے اوجل جو میرے ذہن میں اوجل ہیں وہ میں جا کے دوسروں سے پوچھ لیتا ہوں وہ جو بتاتے ہیں میں اس کے تناظر میں پھر میں خود جائزہ لے لیتا ہوں گا اب مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا یعنی اول مشورہ کا مطلب رائے لینا نہیں ہے دوسرا مشورہ کا مطلب اکثریتی رائے سے فیصلہ کرنا بھی نہیں ہے مشورہ کا مطلب ہوتا ہے پنہان پہلو معلوم کر لینا کسی بھی طریقے سے کسی سے پوچھ کے کریں جیسے آج کل پنہان پہلو مشورہ کیا ہے نیٹ پہ آپ فوراں جائیں سارچ پہ ڈالیں آپ دکان سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں میں تو نہیں پتا سنا ہوا ہے نام لیکن پتا نہیں ہے کس کے اور جو غیر نامعلوم پہلو ہیں میرے لیے تو وہ آپ نیٹ سے سارچ یہ مشورہ کر رہے ہیں آپ نیٹ پہ جو سارچ کر رہے ہیں یہ مشورہ کر رہے ہیں آپ یعنی گوڑا جو دھوڑا رہے ہیں آپ تو گوڑے کے پنہان چھپے ہوئے پہلو آپ مشورہ کر رہے ہیں یعنی کشف کر رہے ہیں کہ یہ اصلی ہے نسلی ہے یا نہیں ہے تو اب یہی چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وامرہم شورہ بینہم کہ یہ آنکھیں بند کر کے پنجابی میں کہتے ہیں انہیوہ سنی ہوگی یہ اسطلاح آپ نے انہیوہ کی یعنی آنکھیں بند کر کے بغیر دیکھے ہوئے کوئی کام کر گزرنا یا کوئی فیصلہ کر گزرنا لیکن دیکھ بالکے اس کے مخفی امور ہر پہلو کا جائزہ لے کے پھر ایک کام کرنا سرچ تحقیق کر کے سرچ کر کے کام کرنا یہ مشورہ ہے آپ پہلے سرچ کریں پھر اس کو آپ فیصلہ آپ کریں فیصلہ اسی اتھارٹی نہیں کرنے جس کے پاس اتھارٹی ہے فیصلے کی رائے سے نہیں کرنا اکثریتی رائے سے اگر اکثریت کی رائے کے پیچھے جائیں گے گمراہ ہو جائیں مشورہ کرنا ہے مشورہ کرنا کا مطلب رائے لینا میٹنگ نہیں ہے مشورہ کا مطلب یعنی پنہان چھپے ہوئے پہلو گوشے ظاہر کرنا خب اب آپ یہ کہیں کہ یہ جو آپ شورہ پارلیمنٹ شورہ ہے شورہ مثلا انتخابات شورہ ہے مشورہ کریں پنہان پہلو اس معاملے کے لوگوں سے پوچھیں آپ انتخابات کن لوگوں سے کراتے ہیں تمام ہر آدمی جو بالغ ہے پاکستان میں اٹھارہ سال کا ہے اس کو ووٹ کا حق ہے وہ پاگل ہے ٹھیک ہے ووٹ دے سکے اٹھارہ سال کا ہونا چاہیے بے شک پاگل ہو ہے نا ایسے مجرم ہو مجرم ہو فاسق ہو فاجر ہو نافہم ہو احمق ہو یہ جن لوگوں کو ووٹ دلواتے ہیں اب آپ ان کے گریلو مسائل میں آ جائیں مثلا کسی گھر میں جوان بچی ہے اس کا رشتہ آیا ہے اب فیصلہ گھر والوں نے کرنا ہے کہ یہ رشتہ دیں ہم ان کو ہاں کریں یا نہ کریں گھر کے اندر یہ ساری کیٹیگریز موجود ہوتی ہیں لڑکا بھی اٹھارہ سال کا ہوتا ہے ایک چرسی بھی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر گھر میں نشئی ایک تایا ماما بھی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر جس کا ویسے دماغ خراب ہے عورتیں وہاں پر بہت ساری خواتین تائی پھوپی چچی بیٹھی ہوتی ہیں تو کیا ان سب میں میٹنگ ہو کے رائے ہوتی ہے ووٹ دیتے ہیں کس لڑکی کا رشتہ کریں اول تو پہلے تو بعضوں کو اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں بہت خاص معاملہ ہے تمہارے بیٹھ تمہارے سننے کا معاملہ نہیں انہیں شہی تم باہر ہو جاؤ جوان ناپختہ لڑکا تم باہر ہو جاؤ فلان تائی باہر ہو جائے سیلیکشن کرتے ہیں وہ جو تھوڑے سوج بوج والے ہیں وہ چاندک آدمی بیٹھتے ہیں وہ سنتے ہیں بات کرتے ہیں تو جن لوگوں کو آپ گھر میں مثلا گھر بنا رہے ہیں کیسے گھر بنانا ہے ان سے نہیں پوچھتی بولیں تو چپ کرا دیتے ہیں ملک بنانے میں ملک بنانے میں ملک کا حاکم بنانے میں ان سے پوچھ کیا تو یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے اور قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے طریقہ کار آپ کا میں آپ کی اجازت سے ہم تصیل سے وفلوں گا اور لوٹ کر آنگا دلچسپ پہلو ہے رائے اور مشورے میں ایک واضح لکیر ہے ایک حد بندی ہے یہ ووٹ جو ہے یہ رائے ہے یا مشورہ ہے نظر یہ آرہا ہے کہ اس کے لیے ہم اہل ہیں بھی ہیں نہیں ایک سوال یہ نشان ہے میں اور ملک بنانا میں آپ کا انتظار ہے میں اور ملک بنانا میں آپ کا خیر مقدم ہے علامہ سید جواد نقوی آپ تشریف فرما ہے اور بہتی دلچسپ پہلو نظام حکومت اسلامی حاکم حکومت اور اس کے قوانین اور اصول کیا ہوں گے اور ان کو منتخب کرنے والوں کی اہلیت کیا ہوگی اس میں بات ہو رہی ہے رامہ صاحب یہی تسلسل رہے میں چاہتا ہوں اس میں مجھے بڑی تشنگی ہے اور طلب میری پوری ہو رہی ہے آپ کی گفتگو سے ایک عام آدمی کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خاص منتخب معاملات میں وہ اپنی رائے یا مشورہ دونوں ہی دے سکے منتخبین ہوتے ہیں تو کیا اسلامی نظام میں بھی کچھ ایسے منتخب ہیں لوگ جو شورہ کا حصہ ہیں انہی سے رائے لی جائے گی اور وہ ہی منتخب کریں گے حاکم کو نہیں جیسے عام لوگوں کو حق نہیں ہے خاص لوگوں کو بھی حق نہیں ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے رائے سے حکومت قائم کرنی ہے لیکن رائے کا دائرہ کمام عوام تک پھیلا ہوا نہیں ہو نہ جائے یہ محدود خواس اہل حال و عقد کی رائے سے یہ کم رائے بلکل شامل ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں قوانین بنائیں اصول زوابط دے دی ہیں آپ کو اس اصول و زوابط میں مشاورت ہے وہ آخرتہ کے اور ہر معاملے میں ہے یعنی چونکہ کوئی کام بھی آپ نے اگر کرنا ہے تو پہلے اس کے سارے پہلوں کا جائزہ لے لوا یہ الگ چیز ہے رائے لینا نہیں ہے رائے سے آپ یہ نہیں تشخیص دے سکتے آپ جو امور اللہ نے متعین کرنے ہیں آپ ان پر رائے نہیں لے سکتے جیسے آپ اوقات نماز میں رائے نہیں لے سکتے نہ عوام سے لے سکتے ہیں نہ خواست سے لے سکتے ہیں رکعات آر نماز کی کتنی رکعات ہوں ان پر رائے نہیں لے سکتے نہ فقہا چوٹی کے فقہا کے بھی رائے کوئی احسیت نہیں رکھتی بے شک اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے روزیں ہیں کب رکھنے ہیں کب تک رکھنے ہیں یہ رائے کا موضوع ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہیں ان پر کیوں نہیں رائے لے سکتے یہ تو عوامی کام ہے گرمیوں میں اب کتنا سخت ہوتا ہے بعض اوقات نمازیں گرمیوں میں زور کی نماز بڑی سخت ہو جاتی ہے تو اگر لوگ رائے دے کے تھوڑی سی اس میں اپنی سولت کے مطابق یا اپنی تصویب سے یہ حق نہیں ہیں ان کو یہ وہ امور ہیں جو اللہ نے تیع کرنے ہیں اور اللہ نے ابلاغ کرنے اور تیع کر کے دے دیا ہیں آپ کو کہ ان کے تحت آپ نے کرنا ہے مثلا جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نکاح کرنا ہے مسلمان کے لیے جو طریقہ کار رکھا گیا ہے خاندان کی بنیاد نکاح کرنا ہے آپ نے خب نکاح کیسے کریں ہم اس کے اصول بنیادیں بتا دی گئیں ہیں کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہوں دوسرا یہ ہے کہ ان میں پختگی آ جائے رشد آ جائے جو قرآن کی اسطلح کے مطابق ان میں رشد آ جائے اور پختگی آ جائے یعنی معاملات زندگی سمجھنے کے قابل ہو جائیں اور زندگی کا نظام چلانے کے قابل ہو جائیں تو فوراں ان کا آپس میں نکاح کرا دو یہ وہ ذابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ہے اب آپ اس ذابطے کو بدل نہیں سکتے آپ کہ نکاح کے بجائے ہم آج کے زمانے میں کچھ اور متبادل چیز لے آئیں کرنا آپ نہیں ہے اس کو نفاظ آپ نے دینا ہے اللہ کے بنائی ہوئے نظام کو کہ جب لڑکی جوان ہو جائے لڑکا جوان ہو جائے اور وہ لڑکی اور لڑکا جب شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہوں یعنی لڑکی میں شادی کی شرائط پائی جاتی ہوں لڑکے میں شادی کی شرائط پائی جاتی ہوں جو اللہ نے بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ ان شرائط کے ساتھ اگر یہ شادی کرتے ہو تو یہ آپ نے اللہ کا نظام نافذ کیا ہے اللہ کے قوانین لاغو کیے ہیں یعنی ابھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شرعن شوہر ہے یہ شرعن بیوی ہے خوب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرعن کیسے ہو گیا یہ شریعت میں تو ان دونوں کا نام نہیں ہے ان کے وحی نازل ہوئی ہے کہ یہ اس نام کا اعجاز نام کا لڑکا مثلا بشرا نام کی لڑکے سے شادی کرے گا یہ تو نہ روایت میں ہے نہ حدیث میں ہے اور ان دونوں کی نکاح آپ نے کیا ہے اور کہتے ہو یہ شرعی میان بیوی کیسے ہو گئے جواز جواب یہ ہے کہ شرعی ہی ہیں کیونکہ یہ اعجاز اور بشرا یہ دونوں جب شرائط اللہ نے جو بیان کی ہیں یہ دونوں ان کے اندر شرائط موجود تھی اور جو قانون اللہ نے بیان کیا اس قانون کے مطابق ان کا سارا معاملہ تیہ ہوا ہے نکاح پڑا گیا ہے لہٰذا شریعت کے اللہ کے قانون کے مطابق چونکہ ہوا ہے اس وجہ سے یہ شرعی شوہر ہے یہ شرعی بیوی ہے یہ اس کو آپ اللہ کے نظام کے مطابق کریں گے تو شرعی شوہر و میان بیوی بنیں گے اسی طرح آپ یہ مثال دی ہے میں نے شرعی حکومت کیسے بنائیں گے نظام کے مطابق کریں گے اللہ نے شرائط بھی بتا دیئے پیمانہ بھی بتا دیا ہے حدود بھی بتا دیئے وہ حدود آپ لے کر آئیں جتنی افراد بالغ حکومت کے لئے بالغ افراد ہیں جن میں بلوغ حاکمیت کا ہے ان کو آپ تشخیص دیں موجود ہیں نا وہ آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہیں وہ بلوغ کی شرائط اللہ نے بتا دیئے کہ امام آپ کا آدل ہونا چاہیے امام آپ کا عالم ہونا چاہیے امام آپ کا تدبیر والا ہونا چاہیے مدبر ہونا چاہیے ندر ہونا چاہیے شجاہ ہونا چاہیے اس کے اندر صلاحیت اقدام ہونا چاہیے قوت فیصلہ ہونا چاہیے یہ ساری شرائط جب اس کے اندر موجود ہیں اللہ نے مقرر کی ہے خب اللہ کی مقرر کی ہے شرائط کو لے کر آ جائیں آپ اس کے سامنے جو اس میں سے آپ کو تشخیص دیتے ہیں کہ یہ واجد و شرائط ہے اسے آپ حاکم مان لیں اور وہ خود اللہ کی طرف سے شرعی حاکم ہو جاتا ہے آپ کا یہ خب آپ باقی جگہ شرعی شوہر کیسے بنا لیتے ہو تو شرعی شوہر بنا لیتے ہو شرعی بیوی بنا لیتے ہو شرعی حاکم میں آ کے رک گئے ہو وہاں پاس گئے ہو کہ یہاں پر لوگوں سے پوچھنا پڑے گا لوگوں سے کیوں پوچھنا پڑے گا لوگوں کو تو تائین حاکم کا حق نہیں ہے اور قرآن میں ممانیت ہے اس بات کی سورہ نساء میں آیہ ساٹھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانہ ہے آیہ ساٹھ ہے یا کیا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ اے نبی کہ آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو گمان یہ کرتے ہیں آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں یہ گمان ہے ان کا زام ہے ان کا وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاکَمُ إِلَا تَاغُوتِ جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے تحاکم یعنی حاکم انتخاب کرنا حاکم چننے کا جب وقت آتا ہے تو تاغوت کو حاکم منا لیتے ہیں اللہ اکبر وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِ جبکہ حکم یہ تھا کہ تاغوت کا انکار کرنا ہے تو یہ جو گمان والے لوگ ہیں توہمی لوگ ہیں گمان ایمان مومن ہونے کا ہے جب حاکم چننے کا وقت ہوتا ہے تاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ذابطہ دے دیا ہے جیسے دینی ذابطوں سے ہم نکاح کرتے ہیں آپ کی گاڑی کے آپ مالک ہیں شرعن مالک ہیں یا نہیں شرعن مالک ہیں قانونن بھی مالک ہیں آپ اپنی گاڑی کے آپ اپنی گھر کے مالک ہیں آپ اپنی جائداد کے مالک ہیں شرعن مالک ہیں شرعن مالک یعنی شریعت نے آپ کو مالکیت دی ہے خب کہاں آیت نازل ہوئی ہے شرعیت شرعی میں آ گیا شرعیت میں اللہ تعالیٰ نے شرعیت ذکر کیا کہ یہ شرعیت اگر پائی جاتی ہوں تو شریعت کے تحت یہ مالکیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو ہم جو روز مرہ کی مالکیت ہے شریعت کے مطابق بنا لیتے ہیں اس میں پارلیمیٹ میں نہیں لے جاتے ہم سیدھا ڈیلر کے پاس جاتے ہیں شرعیت پوری کرنے کے لیے نہ کہ ڈیلر کے کہنے سے مالکیت ہوتی ہے شرعیت پوری کرنے کے شرعیت کیا ہیں کہ یہ چیز آپ قیمت نے اس کی یہ جس کی جائداد ہے یہ آپ کے سپورٹ کرے یہ دستخط کرے سائن کرے لیندین ہو جائے تو یہ آپ مالک ہوگئے مالکیت منتقل ہو کے آپ کی طرف آگئی شریعت میں منتقل ہو کے آگئی تو جب آپ مالکیت شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے آپ کے پاس ہیں طریقے زوجیت شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے آپ کے پاس ہیں طریقے تو حاکمیت شرعی طریقے سے کیا رکاوٹ ہے آپ کے پاس سوال ہے اس کو کیوں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ تغیان ذہن میں ہے نا تاغوت ادھر تاغوت کو لانا ہے تاغوت کو اگر حکومت دے نہیں ہے تو گاڑی بھی تاغوت کو دے دو آپ بیوی بھی تاغوت کو دے دو آپ شرعی حاکم اور شرعی شوہر اور شرعی مالک وہ فرق کیا ہے ان کے اندر شریعت نے قیامت تک کے لیے آپ کو ایک ذابطہ دے دیا ہے اس ذابطے کے اندر بناتے جاؤ لوگوں کی طرف مصلا مالکیت کے لیے لوگوں کی طرف رجوع کریں الیکشن ہوں کہ میں گاڑی کا مالک بن جاؤں یا میں اس عورت کا شوہر بن جاؤں تو لوگوں سے پوچھوں گا میں یا شریعت سے پوچھوں گا میں تو حاکمیت بھی اسی طرح ہے شریعت سے پوچھنا ہے شریعت نے شرائط بتا دی ہیں آپ کو ٹھیک ہے اب مٹا مٹا سوال جو کسی بھی ذہن سے فوراں اٹھے گا وہ یہ کہ اس کی پریکٹیکل اگزامپل کہاں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نظر کہاں آ رہا ہے کہ ہم کہیں یہ ہے وہ چیز اس کی شکل اگر ہم دیکھیں تو ہم ولایت فقی کو مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں ہے کہ مثلا ایران میں جو ولی فقی کہا جاتا ہے تو ولی فقی لوگوں کے ووٹ سے نہیں بنتا ولی فقی اس طرح سے بنا ہے جس طرح شریعت میں حکم ہے کہ وہ فقی جو عادل ہو جو مدبر ہو جو شجاہ ہو ندر ہو دلیر ہو قوت فیصلہ رکھتا ہو اپنے رب کا مطی ہو یہ روایت کے الفاظ ہیں یہ من کانا من الفقہائے فقہامی سے ہو یعنی دین شناس ہو جب اللہ کی دین کے مطابق اس نے حکومت کرنی ہے تو اس کو دین کی فہم سمجھ تو ہونی چاہیے آپ کسی کو بھی پکڑ کے نہیں بٹا سکتے آپ حتماً اس کو اللہ کی حدود کا پتہ ہو قاضی بھی وہی ہوگا اس کو پتہ ہو کہ اللہ کے فیصلے کیا ہیں اللہ کے احکامات کیا ہیں تمام تفصیل جانتا ہو وہ پھر اس کے علاوہ وہ عادل بھی ہو پھر اس کے علاوہ وہ باقی شرائط بھی رکھتا ہو وہ حاکم بن سکتا ہے تمہارا تو یہ ہم مثال کے طور پر اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ عملی ایک صورت ہے یعنی ہو سکتا ہے یہ آج کے زمانے میں ہوا ہوا ہے پھر دوسری چیز اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حاکمیت کا یعنی ہمارے شیعہ اعتقاد کے مطابق ہے وہ امامت کا تصور ہے حاکم یعنی امام امام حاکم ہی کو کہتے ہیں سیاسی رہنما سماجی رہنما اور اجتماعی رہنما جس کے پاس اللہ کے دیئے ہوئے اختیار ہیں کہ وہ لوگوں کی حکمت کر سکے جو مولا کا معنی ہے لغت میں ولائی ولی کا وہ بھی صاحب اختیار ہونا ہے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں حجات الودا میں لوگوں سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں تو لوگوں نے اقرار کیا کہ ایسا ہی ہے تو پھر فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہد علی ان مولا ہو کہ اگر میرا اختیار تھا اور میں مولا تھا تو اب یہ مولا ہیں یہ اختیار رکھتے ہیں آپ کا تو امام یا ولی کا مطلب ہوتا ہی اختیار والا ہے جس کو اختیار دے دیا گیا ہو وہ اختیار امامت کے نظام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور امام بنانا یا امام کو اختیار دینا یہ اللہ کا کام ہے اختیار اللہ نے دینے ہیں لوگوں نے صرف تشخیص دینا ہے کہ واجد و شرائط امام کون ہے اس وقت جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے جس کے مطابق چلنا ہے اور وہ امام پاباند ہے کہ وہ صرف اللہ کے قوانین نافذ کرے وہ کسی نہ لوگوں کی احراہ کے پیچھے چلے گا خواہشات امنا ہے اس کے لئے اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے گمراہ کر دیں گے آپ کو اور نہ ہی خود اپنی مرضی کر سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ چاہتا ہوں میری تشخیص یہ ہے اللہ کا فرمان یہ ہے وہ صرف پاباند ہے اس کا یہ سوال اسی کی ضبط میں اور آخری سوال ہوگا بہت بڑی پیچھتگی ہے جس کا نتیجہ نکل آئے گا اور حل نکل آئے گا انشاءاللہ آپ نے بتایا کہ امامت کا کونسپ جو ہے وہی ہے یعنی امام حکومت کا سربراہ بھی ہے روحانی پیشوہ بھی ہے مذہبی پیشوہ بھی ہے اور تمام امور کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے ایسے دور میں میں کس کو امام بناوں اور تشہیو کونسپ کے حساب سے ظاہرن امام موجود نہیں ہے تو پھر میں کس کو نازم یا نظام حکومت سپرد کروں خب یہ ایک باس اور ہے کہ امامت کا لفظ شیعہ کے ہاں کم از کم ایسے ہو گیا اور پھر شیعہ کی وجہ سے غیر شیعہ میں بھی یہ تصور منتقل ہو گیا ہے کہ امام کا لفظ مترادف سمجھا گیا ہے معصوم کے امام یعنی معصوم صاحب اسمت نہ یہ غلط فہمی ہے امامت کا مطلب اسمت نہیں ہے اسمت کا معنی امامت نہیں ہے ممکن ہے اسمت ہو امامت نہ ہو جیسے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ سارے مسلمین مانتے ہیں یہ تو صرف شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے یہ تو اکابرین علماء مانتے ہیں اہل سنت کے جید علماء بڑے آئمہ اہل سنت کے مانتے ہیں امام فخر رازی جو ہر چیز میں شک و شبہ کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ بی بی کی اسمت ہے تو وہ امامت تو نہیں ہے ان کی یعنی منصب امامت یا درجہ امامت نہیں ہے لیکن اسمت ثابت ہے حضرت زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے تو یہ الگ ہیں اسمت کا معنی الگ ہے امامت کا معنی الگ ہے اب جیسے نبوت کا معنی الگ ہے امامت کا معنی الگ ہے اسمت کا معنی الگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آہد میں نبی اکرم نبی بھی تھے رسول بھی تھے امام بھی تھے اور معصوم بھی تھے یہ ساری ایسیتیں تھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کر دیا اور اب نبی نہیں آنا لیکن نبی کے بعد نبی نہیں آنا نہ کہ نبی کے بعد معصوم نہیں آنا یا نبی کے بعد امام نہیں آنا یہ تو کہیں آیت نازل نہیں ہوئی کہ نبی اکرم امام بھی ہیں اور اب نبی بھی ہیں لیکن اب کوئی اور نبی ان کے بعد نہیں آئے گا جس پر وہی نازل ہوتی ہو لیکن یہ تو نہیں آیا کہ امام بھی کوئی نہیں ہوگا امامت سے ہی تو آگے نظام چلنا ہے سارا امامت میں بھی دو کٹیگری ہیں جس طرح امامت میں کہلے تین کٹیگریز ہیں ایک امام ہو نبی بھی ہو معصوم بھی ہو یہ ایک درجہ ہے ایک درجہ یہ ہے کہ امام ہو نبی نہ ہو معصوم ہو یہ دوسری درجہ ہے تیسرا درجہ امام کا اجتماعی زعامت ہو حاکمیت کا کے امام ہو نبی بھی نہ ہو معصوم بھی نہ ہو ہم امامت کو عصمت کے برابر قرار دے کر پھر کہتے ہیں جو امام نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے جو معصوم نہیں ہے وہ امام بھی نہیں ہیں یہاں مشکل کھڑی ہو گئی آپ کے لئے خب اس طرح تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود تاغوتوں کے حوالے نوزو بللہ اپنی امت کر دی اپنی مخلوق کر دی چونکہ امام تو شیعہ اعتقاد کے مطابق صرف بارہ ہیں اور وہ بارہ امام ڈائی سو سال میں آئے ہیں یعنی پورا جو زمانہ گزرا ہے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبرہ تک ڈائی سو سال بنتے ہیں ڈائی سو سال میں آبادی کتنی تھی مسلمانوں کی انسانوں کی کتنی آبادی تھی آسانی سے آج کی یعنی آبادی بڑھنے کا تناسب آج نکال کے تو ہم پیچھے بارہ سو سال پیچھے چلے جائیں تو آپ پوری زمین کی آبادی نکال سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت پوری زمین تو رسائی میں بھی نہیں تھی صرف مشرق وستہ تھا مشرق وستہ اور اس کے کچھ اطراف کے علاقے جو تھے یا ایشیا کا کچھ علاقہ یا افریقہ کا کچھ علاقہ یہ آگیا تھا اسلام کی سلطنت میں آگیا تھا تو اتنی سی آبادی کے لیے متواتر امام آ رہی ہیں امام کے وقفے کے بغیر امام علی کے بعد امام حسن امام حسن کے فوراں بعد ایک دن کا بھی بیج میں وقفہ نہیں ہے امام حسین آخر آخر پھر آخری امام پردہ غیبت میں چلے گئے اب جو وقفہ شروع ہے وہ بارہ سو سال کا ہو گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ تو تھوڑی جمعیت تھی کم لوگ تھے بلا وقفہ امام آتے رہے ان کے اندر اور اب جب جمعیت کروڑوں عربوں کی تعداد میں زمین کی پہنچ گئی ہے ان کی ہدایت کے لیے ایک بھی امام نہیں ہے جو معصوم تھے انہیں غائب کر لیا اور غیر معصوم کو تو حق دیا ہی نہیں امامت کا تو پھر ان کو کس کے حوالے تو ظاہر ہے یہ مودی کے حوالے کیا ہے کہ ان کے مودی سنبھالے آ کر دی یہ تو نہیں سوچ سکتے آپ ان کے لیے بھی امامت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی نظام امامت کا بنایا ہے اور امامت میں وقفہ نہیں ہے ایک بہت بنیادی سوال ہے گویا نشست برخواس ہونے کو ہے مگر یہ سوال نہیں پوچھا تو کرد رہ جائے گا اور اس سے جڑا ہوا سوال ہے مثلا آپ نے مثال دی کہ امامت کی تین سٹیجز ہیں تین لیئرز ہیں مثلا ایک نبی بھی ہے معصوم بھی ہے امام بھی ہے دوسری سٹیج آپ نے بتائی کہ نبی بھی ہے نبی نہیں ہے امام ہے اور معصوم بھی ہے اور تیسری سٹیج آپ نے بتائی کہ امام ہے معصوم نہیں ہے آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی بھی من جانب اللہ ہوتا ہے اور امام بھی من جانب اللہ ہوتا ہے جو تیسری سٹیج والا ہے اس کا انتخاب بھی اللہ کرے گا اس کی نومینیشن by name نہیں اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کے لیے جو پیمانہ ہے یعنی ضابطہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے میں نے مثالیں دیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں اور یہ مالکیت مجھے اللہ نے دیئے اللہ کے نظام اللہ کے قانون کے مطابق میں اس کا مالک ہوں یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اللہ نے تو کسی آیت میں آپ کا نام اور آپ کی ملکیت کا ذکر نہیں کیا ہے شرائط میں آگئے مگر یہ اضافیہ اوپر تو نہیں تھا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا مثلا جو کام آپ اللہ کے ذابطے کے مطابق کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سمجھا جائے گا میں جسارت کر کے سوال اور واضح کر لیتا ہوں نام لے کے مثلا رسول خدا نام کے ساتھ امام بھی ہیں معصوم بھی ہیں نبی بھی ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی معصوم بھی ہیں امام بھی ہیں اور یہ دونوں چیزیں آپ میں جمع ہیں مگر کیا آیت اللہ عظمہ خمینی معصوم نہیں ہے امام ہے من جانب اللہ کیوں نہیں ہے جبکہ اوپر سے ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے جب آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں ہے اور اللہ کی طرف سے بھائی نیم کہ یہ اللہ کے منتخب نبی ہیں یہ ہے لیکن علی علیہ السلام کا نام تو قرآن میں نہیں ہے نہیں ہے لیکن وہ ہیں اللہ کی طرف سے کیونکہ منکن تو مولا ہے یعنی نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے اللہ کے حکم پر اس اللہ کے مطابق اللہ کے فرمان کے مطابق یہ جو نمزدگی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اب اگر علی علیہ السلام مالک اشتر کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیتے ہیں پھر تو ہو جائے گا تو پھر یہ مالک اشتر کس درجے میں چلے جائیں گے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں پھر ہو جائیں گے تو اب جو امام ہے اس کا منصوب یعنی من الامام تو ہونا لازمی ہے رسول اللہ کو اللہ نے نمزد کر دیا رسول اللہ نے علیہ الاسلام کو نمزد کر دیا علیہ الاسلام نے مالک اشتر کو نمزد کر دیا ٹھیک ہے کلیر ہے واضح ہے اب آپ زمانے کو لے آیا ایک زمانہ ایسا ہے جس میں اللہ نے انبیاء کو منصوب کر دیا انبیاء نے اپنے عوصیاء کو منصوب کر دیا عوصیاء نے فرما دیا ہے کہ اب ہمارے بعد یہ فقہاں ہیں آپ کے نہیں اس میں وہ منصوب جیسے مالک اشتر نام سے ہو رہے تھے یہاں بھی نام سے ہونا شرائط والا زاویہ نہیں ان نام سے تو پھر یہ ہوگا نا کہ کتنی مثلا اب کتنا عرصہ چلے گا اور خیامت تک کتنے نام آنے چاہیے پھر ہر نام کے لیے ایک امام معصوم ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کو نامزد کرے تو وہ تو جیسے مالکیت کا میں نے کہا نا کہ مالکیت اور مالک کا نام قرآن میں ہونا چاہیے تو کتنی قرآن اتریں پھر تو یہ نہیں ہو کہ خود ساختہ لوگ دعوے دار ہو جائیں گے ہر بندہ امام ہو جائیں گے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ وہ ضابطیں اللہ کے ان میں ڈنڈی ماریں پھر ہو سکتا ہے لیکن اگر ان ضابطوں کی حفاظت کریں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو نہیں چھیڑنا اللہ کے ضابطیں تبدیل نہیں کرنا اپنی طرف سے یہود کی طرح ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرح منصوب کچھ نہیں کرنا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے آگے تو پھر جیسے مالکیت میں ہم نہیں کرنے دیتے نا جو شہری حدود ہیں قانون مثلا کوشش کرتے ہیں لوگ قانونی ضابطوں کے خلاف قبضے کرتے ہیں لیکن بالاخر قانون کسی جگہ آ کر ان کے قبضے کو چیلنج کر دیتا ہے تو یہ قانونی مالکیت نہیں ہوتی شرعی مالکیت نہیں ہوتی جو غیر شرعی غیر قانون قانون کو بائی پاس کر کے آتا ہے کسی جگہ وہ پکڑا جاتا ہے اسی طرح حکومت میں بھی وہ جو چیلنج کر کے آئے گا جیسے مثلا بنو امیہ ہیں یہ بائی پاس کر کے آئے ہیں حکومت میں تو ان کی حکومت چیلنج ہو گئی مولانا مودودی کہتے ہیں نہیں ہے یہ حاکم شرعی نہیں ہے یہ نہ خلیفہ تو رسول ہیں نہ خلیفہ تو اللہ ہیں تو چیلنج ہو گیا نا یہ اور ان کے سکر نہیں ہوا تو پھر ہمارا نتیجہ بڑا خراب آئے گا مثلا جھوٹے دعوے دار اس کو آپ کو جیسے نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے ہیں تو آپ نے کیا کیا چیلنج کیا چیلنج کیا نا امامت کے جھوٹے دعوے دار چیلنج ہوئے ابھی یہ چند دن پہلے فیصل آباد میں مام بیٹا دونوں مہتبیت کا رسالت و مہتبیت تو چیلنج ہو گیا نا نہیں ہستا کیونکہ دوسری طرف سے آپ پکے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا چیلنج ہو گیا نا نہیں کیا مقابلے میں محاذ کھڑا ہو گیا تو جیسے ختم نبوت کا قانون توڑا تو آپ کھڑے ہو گئے اسی طرح حاکمیت کو تاغوتیت میں جب بدلتے ہیں تو کیوں کھڑے نہیں ہوئے بنومی یا کے سامنے کیوں کھڑے نہیں ہوئے مثلا اگر کوئی بھی شخص اب تیسرے لیول کی امامت کا دعویدار ہو تو مسلا وہ کھڑا ہونا پڑے گا کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو یعنی ہم فلٹر کیسے کریں گے مولانا مہدید تو آلے ماد بیتے چلو ٹھیک ہے انجینر محمد مرزا اگر کہتے ہیں میں امام ہوں اب ہم کیا کریں گے تو زہرے کہ آپ شون تو نہیں نا کہ آپ دین کے بارے میں آگاہ ہی نہیں رکھتے آپ کو اللہ کے آپ کو پاکستان کے آئین کا پتہ ہے نا آج دن جب کوئی آتا ہے جی میں حاکم ہوں ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نہیں ہو حاکم وہ کلاہ کھڑے ہو جاتے ہیں سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں یعنی جو آئین کے اپنے آپ کو پاپ آج کل یہی شور مچا ہوئے نا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو رہے تو آئین توڑا جا رہا ہے تو آئین کے مدافعین ہیں نا ابھی موجود کتنے آپ کے انکرز ہیں میڈیا آئین کی ریٹ لگائی ہوئی ہے کتنے وکلاہ ہیں کتنے دوسرے سب آئین کا چرچہ ہے تو جب آئین توڑا جاتا ہے تو شور اٹھتا ہے دین توڑا جاتا ہے تو کیوں شور نہیں اٹھتا ہونا چاہیے ہونا چاہیے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا نمائی نہ ہو اب یہ مثلا یہ جو آئین پاکستان توڑ رہے ہیں صرف الیکشن لیٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا قانون تو پہلے سے توڑا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی انکر نہیں بولتا قابل میں ضرمت ہے یہاں کھڑا ہونا چاہیے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کے بارے میں لا پرواہ ہو گئے ہیں آئین کے بارے میں نہیں ہوئے میں ستفاق کرتا ہوں مگر جو اختلاف میں رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ تیسرے لیول کی امامت کو اگر کوئی چیلنج نہیں کرتا تو کیا اس کو ایکسپ کر لیا جائے گا یعنی اس نہیں کیا جائے گا تو پھر کیسے پتہ لگائیں کہ یہ رائٹ بندہ ہے اس مقام کے لیے جو تیسرے لیول کی امامت ہے یعنی اس کے لیے دیکھیں نا لوگوں کو تو دین کہا گیا کہ آپ دین چھوٹی کر کے گھر چلے جائیں اور صرف اس پر انحصار کریں جسرے آئین کے بارے میں ہے کہ ٹھیک ہے آئین کے مطابق حکمران بنے گا لیکن اگر کوئی آئین توڑ کے آ رہا ہے تو لوگوں کو روکنا ہے اس کو اسی طرح دین بھی دین کا مخاطب لوگ ہے نا حدن لن ناس ناس کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ دین فقہہ کے لیے ہے خواس کے لیے ہے علماء کے لیے دین ناس کے لیے ہے تو جب ناس کا جو دین ہے یہ توڑا جا رہا ہے جب تو ناس کو یہاں قیام کرنا پڑے گا جس کا حکم بھی دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں 99 فیصد سے اتفاق یعنی پوری گفتگو سے اتفاق کر گیا ہوں یہ جو پرسنٹیج رہ گئی ہے غالباً یہ تشنگی ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ایک اور نشست میں اس پر تفصیلی گفتگو ہو جائے گی میں ازالی من بلکل قرآن کی اس اس مزاج کی طرح جس میں پورا قرآن سمجھا دیا گیا حرف مقتعات کو ابھی بھی آپ کے لئے سوال یہ نشان چھوڑ دیا گیا شاید کہ تشنگی بڑے اس سوال کو تشنگی کی طور پر چھوڑا ہوں میں علامہ صاحب کے انتہائی شکر کو ظاہر ہوں آپ نے شفقت فرمائی انعیت فرمائی اور آپ نے آج کے اس پروگرام کو اپنے فکر سے اپنے اسلامی فلسفے سے نظام حکومت سے اور حکوم اسلامی یعنی احکام اسلامی سے سرشار فرمایا میں اور ملالہ میں عبیس ربانی کو دیجئے کا اجازت اگر یہ اجازت میں تشنگی کے بارے میں بھی تھوڑی سی سوال جو آپ چھوڑ دیں یعنی یہ تشنگی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی سوکم ادھر رہ گیا ہے سسٹم میں یہ تشنگی ہماری طرف سے ہے کہ ہم اس سے پوری طرف سے ابھی واقف نہیں ہوئے یا اسے کھولا نہیں گیا ایسے ہی ہے اسے ہمیں تشریح کر کے نہیں بتائے گیا اگر وہ چیز وضاحت ہو جائے تو یہ تشنگی ہماری جانب سے ہے نہ یہ کہ سسٹم میں کمی رہ گئی ہے یا وہاں اس کو نہیں بیان کیا گیا تھا بلکہ وہاں پر اس کو جس طرح وہ پہلے حقائق پہلی کیٹیگریز کلیر ہیں یہ بھی اسی طرح سے واضح ہے لیکن ہم نے یہ درس ابھی پڑا نہیں ہے یا ہمیں کھولا نہیں گیا عادت بھی نہیں ہوئی ہاں وہ ہم پچھلی ذہنیت کے مطابق اس کو لے رہے ہیں تو ظاہر پہلے اس کی بنیاد واضح ہوگی تو پھر بہت بہت شکریہ آپ کے علامہ صاحب جزاک اللہ الخیر